نواز شریف خاموش اہنی والی مٹی سے نہیں بنا اب کوئی نواز شریف کو خاموش کرانے کی کوشش بھی نہ کرے میاں نواز شریف نے دو ٹوک پیغام دے دیا کہا ہمیں کس عدالت سے انصاف ملے گا کیا ہمیں عرشد ملک کی عدالت سے انصاف ملا عرشد ملک چلا گیا لیکن اس کا فیصلہ معتل نہیں ہو سکا سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کے وزیراعظم عمران خان سے سوالات کہا عمران خان نے کوئی کاروبار کیا نہیں بنی گالا کا پیسہ کہاں سے آ گیا عمران خان صاحب آپ کو ساکب نصار نے چھوڑ دیا ہم نہیں چھوڑیں گے علیمہ خان کو آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں میں بتائے علیمہ خان کو اب تک نوٹس کیوں نہیں بھیجا گیا شریف صاحب جو اس وقت جیل میں ہے نا کردہ کناہوں کی صداق میں جیل میں جب ہم آئے تھے پچاس روپے چینی کا ریٹ تھا فی کلو پوچھیں یہ سیلیکٹڈ وزیراعظم کو اس نے پچھلے دو سالوں میں پچاس سے سو روپے چینی کیوں کر دی آپ نہیں بتا سکتے اس سوال کا جواب تو غریبوں سے پوچھو جن کے چونے بند ہو گئے ان غریبوں سے پوچھو جو آج آٹا نہیں خرید سکتے وہ روٹی کھائیں گے اپنے علاج موالجے کے لیے وہ دوائیاں خریدیں گے جو آج ان کی پونچ سے بار ہو گئی ہیں یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ ایسی ہوتی شہباز شریف کو سننا بھی گوارہ نہیں کیا گیا پکڑ کر سیدھے جیل میں لے گئے سابق وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں سیلیکٹڈ نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ان سے پوچھیں چینی پچاس روپے سے سور پھے کلو کیسے ہو گئی ہمارے دور میں بجلی آگئی معیشت آسمان پر چلی گئی تھی آج غریب روٹی کھائیں یا دوائیں خریدیں سب کچھ ان کی پونچ سے باہر ہے نواز شریف صرف یہ بتا دے بیرونے ملک پیسہ لے کر کیسے گئے ہیون فیل اپارٹمنٹ کیسے بنائے مزر اطلاع شبلی فراز کا جوابی ردیعمل کہا نواز شریف نے سوائے ان سوالات کے ہر موضوع پر بات کی نواز شریف نے ذاتی پیسہ چھپانے کے لیے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کی عمران خان نے عدالت میں منی ٹریل دیا اور صادق اور امین قرار پائے فیصلہ کرنا ہوگا نواز شریف کی تقاریر کی اجازت کس طرح دی جائے مسلم لیگ نون سڑکوں پر اپنی پاور شو کرنے کے لیے تیار احسن اقبال کا بارہ اکتوبر سے چار دسمبر تر ملک دیر جلسوں کا اعلان میاں نواز شریف کی ہدایت پر مریم نواز کی متحرک سولہ اکتوبر کو گجنوالہ میں طاقت کا مظاہرہ کریں گی ارکان اسمبلی کو جلسے کی تیاریوں کا ٹاسک دے دیا شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف نون لیگ کا احتجاج کا فیصلہ ہفتے کو لاہور میں مظاہرہ ہوگا اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قراردہ جمع کرا دی گئے نون لیگ کا باغی ارکان کے خلاف بڑا قدم حضیرالہ پنجاب سے ملاقات کرنے والے پانچ ارکان اسمبلی کو باتھی سے نکال دیا گیا اشرف انساری، جلیل شرکپری، فیصل نیازی، نشات جاہا، مولوی غیاء سدین شامل ایف ایٹی ایف پل کی ووٹنگ میں غیر حاضر ارکان پارلیمنٹ راہی لا مکسی، کلسوم پرویز، دلاور خان، شمیم آفریدی کو بھی شو کاؤس نوٹس یہ کون ہوتے ہیں مجھے پارٹی سے نکالنے والے مولوی غیاء سدین کا رد عمل 24 نیوز سے گفتگو میں بولے اپنی فریاد کسی کے پاس لے کر جانا پارٹی قوائد کے خلاف ورزی نہیں وزیر اعلیٰ کے پاس اپنی دادرسی کے لیے گیا تھا اشرف انساری نے پارٹی قیادت سے جذباتی فیصلوں کی بجائے خدشات دور کرنے کا مطالبہ کر دیا اسلام آباد کی احتساب عدالت کا توشہ خانہ کیس میں میاں نواز شریف کی جائداد اور اساسے زبط کرنے کا حکم سابق وزیر آزم کے نام پر لاہور میں 1650 کنال سے زائد زرعی ارازی مرسریز، لینڈ کروزر، ٹریکٹر شامل نواز شریف کے پاس مری میں بنگلہ، شیخ اپورا میں 102 کنال زرعی ارازی بھی ہے ملکی اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں پیش لاہور کے احتساب عدالت نے غیر قانونی پلٹ کیس میں میاں نواز شریف کو استحاری قرار دینے کی کاروائی شروع کرنے کا حکم نے دیا سابق وزیر آزم کے لندن میں رہائشگاہ پر بارن گرفتاری وصول کرا دیا گئے رپورٹ عدالت میں پیش نون لی کے رہنما خواجہ عاصف کا پھر نیب میں بلاوا اکامہ کیس میں آج اکتوبر کو نیب لاہور میں تلبی رانہ سناولہ کا کہنا ہے نون لی گرفتاریوں سے خوف زدہ نہیں حکومت مریم نواز کو بھی گرفتار کر سکتی ہے مخدوم امین فہیم کے بیٹے مخدوم جلیل الزمان اور مخدوم حبیب اللہ کا ساتھ روزہ جسمانی ریمان ہیدر آباد کے احتساب عدالت نے نیب کے حوالے کر دیا ملاول بھٹو زرداری کا مخدوم جلیل الزمان کے رہائے کا مطالبہ کہتے ہیں پی ڈی ایم بننے کے بعد وزیر آزم نے نیب کو اپوزیشن کے خلاف متحرک کر دیا ہے نیب نیازی گھٹسو کی باتیں ہو رہی ساتھ آپ پوزیشن جماعتوں کی طرف سے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نیب صرف ہمارک پہ چلتا ہے اور مارک پہ ہی چلے گا مشاہدہ آپ دیکھیں گے کہ میں نیب ساتھ کے بہت بہت کلیئر آدھا ہوں اس کا ایویڈنس کو بہت کام اسی پہ ہوگی اور پور ایویڈنس آپ پوزیشن پہ زیادہ ہے نیب نیازی گھٹسو کی بات دروس نہیں ہم میرٹ پر ہیں اور میرٹ پر ہی چلیں گے کسی حکومت شخصیت کے خلاف شکایت کے بارے میں علم نہیں دی جی نیب لاہور سلیم شہزاد کی میڈیا سے گفتبو گولیش اہواز شریف نیب حراست میں بہت خوش اور آرام سے ہیں گھر کا کھانا عدبیات لانے کی اجازت دی گئی بستر بھی گھر سے لائے کتابیں پڑھتے رہتے ہیں مولانا فجر الرحمن کا پنجاب میں سیاسی حل چل مچانے کا فیصلہ پارٹی کی مجلس آمہ کا اہم اجلاس سات اکتوبر کو لاہور میں طلب سیاسی صورتحال بلدیاتی الیکشن اور نویمبر میں لاہور کے جلسے کے حوالے سے مشاورت ہوگی تازہ دم ہونے کے لیے وادیہ نینم میں سیر سپاٹے ہیں گورنر زندھ عمران اسماعیل سے چیمین سی پیک ایتھارٹی لیفٹنین جنرل ایٹائیڈ آسم سلیم باجوا کی ملاقات زندھ میں منصوبوں سرکولر ریلوے تھر میں کوئلے سے بجلی بنانے کے منصوبے چینی سرمایہ کاری پر تبادہ خیال عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ سی پیک پاکستان کے لیے گین چینجر کی حیثیت رکھتا ہے وائس ایڈمیرل محمد عمزد خان نیازی پاک مہریہ کے نئے سربرا مکرر مہریہ کی کمان کی تبدیلی سات اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی پاکستان کے پہلے وزیراعظم اور شہید ملت کا لقب پانے والے نوابزادہ لیاقت علی خان کا آج ایک سو چھبیسوہ یومے پیدائش منایا جا رہا ہے یکم اکتوبر اٹھارہ سو پچانوے کو بھارتی لاکھے کرنال میں پیدا ہوئے سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو راولپنڈی کے لیاقت باق میں جلسے میں شہید کیا گیا قتل کے پسے پردہ حقائق سے آج تک پردہ نہ اٹھ سکا زمانے کی تپتی دھوپ میں بزرگ ساہیدار شجر آج بزرگوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں ضعیف الامری کسے امتحان سے کم نہیں زندگی بھر اولاد کے لیے خوشیاں سمیٹنے والے ماں باپ اکثر اول ہوم کی نظر ہو جاتے ہیں فلم انڈسٹری کے راج کپور نامور اداکار ہداکار پروڈیوسر سید کمال کو بچھڑے گیارہ برس بھی گئے فلموں کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر بھی کام کیا بہترین فنی خدمات پر لائف ٹائم اچیفمنٹ ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا موسیقی